اب کاؤنٹر ریولیشنری بومنٹس آئی ہے حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شریعت تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کی سامنے پیش کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی چالاکی دیکھئے اس نے کہا امیر المومنین اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ذرا پانی پلوا دیجئے حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا پھر کہا دیکھئے امیر المومنین مجھے زمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پینا لوں مجھے قتل نہیں کریں گے فرمایا ہاں ہاں تم پانی پیلو جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے اس نے وہ کٹورہ پھیک دیا نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اس ہیلے سے جان بچا گیا پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا اسے اس کام کے لئے تیار کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجنت کہ تم کام کرو مجھے صرف ساتھ آنے روزانہ دے دیا کرو اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا لیتے ہو ساتھ آنے تم کرتے کیا ہو کہ میں نجار بھی ہوں میں لوہار بھی ہوں میں یہ کام کرتا ہوں فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لئے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے یہ تمہیں دینا چاہیے اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا کہ ان نے کہا آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی وہ شخص ہے اور حرمزان کی سادش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو حضرت عبو لولو فیروز آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویح تفسیر میں بکتی ہیں پیدار کے اندر حضرت عبو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں حملہ کیا پانچ چھے وار خنجر کے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی شدید مجروح ہو گئے یہ انتقام تھا جو عجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے جس کا ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری امارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے اس ستون کو گرا دوگے پوری امارت گر جائے گی لیکن ثابت ہوا نہیں یہ محمد کی بنائی ہوئی امارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت قوی ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور جون کا تون جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و کال ہیں ان پر تنقیدیں بھی کی اپنوں نے بھی کی ہیں دشمنوں نے بھی کی ہیں لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے